ایک بزرگ کا کال ہے آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے اوکی یہ مثال بھی یاد رکھ لیں گے تو ہمیں دونوں تینوں چیزوں کا جو وہ ہے نا کیا کہتے ہیں فلسفہ کہہ لیں دونوں تینوں چیزوں کی حقیقت دنیاوی زندگی کی بھی آخرت کی بھی اس لئے کہ مسلمان صرف دنیاوی زندگی کے اعتبار سے ہی اس کا مطمئن نظر تو آخرت ہوگی تو اب دنیا کی زندگی کی حقیقت دنوں نے یہ بیان کی کہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے سمندر ہے اور ایک سمندر کا کنارہ ہوتا ہے ساحل ہوتا ہے وہ ہے آخرت اب آخرت اس کا کنارہ ہے دنیا میں جب سمندر عبور کرنا ہے اور ساحل پر پہنچنا ہے اپنی کنارے تک جانا ہے تو اب کسی چیز کی ضرورت ہوتی سمندری سفر کے اندر کشتی سمندری جہاز اس میں آپ سوار ہو جائیں گے تو وہ لے کر جائے گا آپ کو آپ کی جو منزل مقصود کہیں یا منزل مراد کہیں گے وہاں تک وہ پہنچائے گا تو بزرگ کہتے ہیں دنیا کی مثال سمندر کی طرح ہے آخرت اس کا کنارہ ہے اور تقوی جو ہے اس میں تقوی کی مثال کشتی کی طرح ہے اگر اس تقوی کی کشتی میں سوار ہو جائیں گے تو بخیر و آفیت اچھائی کے ساتھ آپ آخرت کے کنارے تک پہنچیں گے ورنہ کیا ہوگا کہ دنیا کے سمندر میں غرق ہونے کی صورت میں آخرت کا وہ کنارہ نہیں ملے گا کامیابی کے ساتھ تو یہ ایک مسلمان کو جو ہے وہ اپنی دنیا کی زندگی کی حقیقت بھی سمجھنی چاہیے آخرت پر نظر رکھنی چاہیے آخرت تک جانا ہے اس کا ذریعہ کیا ہے تقوی و پریزگاری والی زندگی